اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے میں ہوں فیصل عباسی گروپ ایڈیٹر 92 نیوز ارشاد احمد عارف سب ساتھ ہیں شکریہ ارشاد سب آپ کا اسلامباد ہائی کورٹ میں چیئرمن پی ٹی آئی کی جانب سے دی گئی درخواست جو توشہ خانہ کے اسٹرائل کورٹ میں چل رہا ہے جو آرڈر تھا کہ 342 کے تحت ان کا بیان مکمل ہو گیا ہے اپنے دفاع میں اس درخواست پر اسلامباد ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے دوسری جانب توشہ خانہ کیس میں آج جو جج ہوایاں دلاور ہیں وہ بارہا بلاتے رہے چیئرمن پی ٹی آئی کے وکیل خاجہ حارس کو کہ وہ آئیں اور آ کر دلائل مکمل کریں اس کے لیے چار بار وقفہ بھی کیا گیا بلاخر اب کل صبح آٹھ بچ کے تیس منٹ تک سمات ملتوی کر دی گئی ہیں اور جو اسلامباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے محفوظ فیصلہ اس پر بھی پاکستان کے عوام کی نظریں ہیں سوال یہ ہے کہ کیا چیئرمن پی ٹی آئی نہ اہل ہوں گے یا بچ جائیں گے دوسری جانبات سپریم کورٹ میں ملٹری کورٹ سے مطالق جو کیس ہے اس میں غیر معاینہ مدت تک ملتوی کر دی گئی ہیں سمات اس موقع پہ جو اعتزاز احسن ہے پاکستان کے سینئر قانوندان انہوں نے اوفیشل سیکرٹ ایکٹ سے لے کر جو قانون سازی ہوئی ہے اس پر چیف جسٹس سے از خود نوٹس لینے کی گزارش کی چیف جسٹس نے اس موقع پر استفسار کیا کہ یہ قانون ہے یا بل ہے دوسری جانب سینٹ میں قومی اسیمبلی سے منظور ہونے کے بعد سینٹ میں اس بل کو روک دیا گیا ہے اس پر حکومتی عراقین کو بھی تحفظات ہیں اور دوسری جانب جو حکومت کے اتحادی ہیں اتحادی جماعتیں بھی اس پر تحفظات کا اظہار کر رہی ہیں گزشتہ روز جی جو آئی کے رانوما نے ہمارے پروگرام میں کہا تھا کہ لگتا ہے حکومت میں کوئی جن گس آیا ہے آخر وجہ کیا ہے کہ اس قانون سازی حکومت بھی ایک پیج پر نظر نہیں آ رہی ہے یہ انتہائی اہم ڈیولپنٹس ہیں آج کے پروگرام میں ان پر مفصل بات کریں گے لیکن سب سے اہم بات جو پرائم نیسٹر پاکستان شہباز شریف صاحب نے کی ہے کہ لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں مجھے لوگوں کی ان باتوں سے فرق نہیں پڑتا ہے اس تناظر میں وزریادم پاکستان کے عظم کی اور استدلال کی بات کریں تو اس سے پہلے وہ بہت بار پاکستان کے عوام کی امید جگہ چکے ہیں ارشاد صاحب ایک تو انہوں نے کہا کہ جب بھی کسی بھی آرمی چیف سے ملا تو پاکستان کے لیے ملا پاکستان کی ترقی کے لیے ملا لوگ کہتے رہے میں اسٹیبلشمنٹ کا آدمی نہیں ہوں لیکن کیا پرائم نیسٹر صاحب کے ایڈیاں رگڑنے کے بعد پانی نکل آیا ہے اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ وزیراعظم صاحب کا یہ بہت ہی پسندیدہ شیر ہے اور غالباً ان کے تقیر نویس جب ہمارے دوست اور بہت ہی عالی شاعر جناب شویب بن عزیز صاحب ہوتے تھے تو یہ شیر ان کی دریافت ہی لگتا ہے اور یہ تھوڑا معمولی سا جو آپ نے اشارہ کیا ہے تصروب بھی ہوا ہوگا وہ تو چشمہ تو پھر وہیں سے نکلا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں اور یہ جو بات تانے کی ہے تو وزیراعظم صاحب نے ٹھیک کہا کہ میرے دوست حباب جو ہیں ان کے اپنے ہی ساتھی اور مسلم لیگ نون کے ہی رہنما بلکہ ان کے اپنے لیڈر اور بڑے بھائی نوار شیف صاحب نے ہی ہمیشہ یہ موقع اختیار کیا کہ ہم تو انٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں اور شہبار شیف صاحب کے بارے میں یہ تاثر بھرا کہ جی وہ شاید پرو اسٹیبلشمنٹ ہیں اور لیکن یہ حقیقت ہے کہ نوار شیف صاحب ہمیں ہمیشہ بگاڑتے ہیں اور شہبار شیف صاحب سمارتے ہیں اور یہ سمارنے کا ہی نتیجہ ہے کہ بھائی صاحب اگرچہ باہر بیٹھے ہیں لیکن وہ وزیراعظم ہاؤس میں پہنچ گئے جس دن ان کے خلاف فیصلہ ہونا تھا ان پر فرد جرم آئید ہونی تھی فیصلہ تو نہیں ہونا تھا فرد جرم آئید ہونی تھی اس دن وہ وزیراعظم کا حلف لے رہے تھے تو باہر چشمہ تو وہی سے نکلا ہے اس میں کوئی شاگہ نہیں ایک بات آپ نے کی آج کی سماعت کے حوالے سے سیشن جج ہمائیوں دلاور کے کورڈ میں تو خاجہ ہارے صاحب کی وجہ سے چار دفعہ جو التواہ ہوا خاجہ ہارے صاحب اس وقت اسلام آباد ہائی کورڈ میں کیس لڑ رہے تھے کوئی وہ اس طرح سے ڈاما بازی نہیں کر رہے تھے یا بلا وجہ ان کے جو جونئر وکیل تھے وہ التواہ نہیں لے رہے تھے اور اس سماعت کو بار بار ملتوی کرنے کے بجائے اگر جج صاحب انصاف کے تقاضوں کے مطابق وہ کل تک یا پرسوں تک ملتوی کر دیتے تو کوئی ٹیمت نہیں ٹوٹ پڑنی تھی یہاں تو کئی کسال کیس چلتے ہیں اور ایک ایسا کیس جو سپریم کورڈ میں بھی چل رہا ہے اور جج صاحب مجھے پرواہ نہیں ہے کسی کے تو ان کو چاہیے تھا کہ جب ان کو پتا چل گیا تھا سپریم کورڈ نے اس پہ وضعہ دیئے ارشاد صاحب کہ وہاں ہی زیرہ التواہ نہیں ہے بارال اسلامباد ہائی کورڈ میں فیصلہ محفظ جاتا ہے وہاں جا چکا ہے اور انہوں نے واپس کیا تھا اسلامباد ہائی کورڈ کو اور کل بھی جس طرح یا یا فریدی صاحب نے کہا تھا کہ اسلامباد ہائی کورڈ سن لے اس کے بعد ہم دیکھیں گے عاوید زبیری صاحب نے ارشاد صاحب جوائن کیا ہے ہمیں سپریم کورڈ بار اسوسیشن کے صدر ہیں زبیری صاحب تینکیو ویری مچ فیو ٹائم زبیری صاحب اب یہ معاملہ تو سب جوڈس ہے ظاہرہ اسلامباد ہائی کورڈ کا فیصلہ آئے گا پھر اس کے بعد ہی پتا چل سکے گا جو توشہ خانہ والا ہے لیکن ہم ذرا افیشل سیکرٹ ایکٹ کی طرف آنا چاہیں گے جو آج اعتزاز احسن صاحب نے بات کی چیف جسس صاحب سے انہوں نے مطالبہ کیا کہ وہ اس پہ از خود نوٹس لیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس صورتحال میں ابھی تک تو وہ قانون بنا نہیں ہے سینٹ میں ہی وہ معاملہ رکا ہوا ہے تو کیا ابھی ایک لیجسلیشن انڈر پروسس ہے اس پہ چیف جسس نوٹس لے سکتے ہیں اور اگر نہیں لے سکتے تو اعتزاز احسن صاحب جیسے سینئر قانوندان یہ مطالبہ کیوں کر رہے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ بار کانسل نے اس کی مخالفت کی ہے پاکستان بار کانسل نے سپریم کورٹ بار کا اس پر موقف کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے آپ سپریم کورٹ بار کا تو موقف ہر حال میں آپ دیکھتے ہیں ملیٹری کورٹس کا جو کیس چل رہا ہے اس میں ہم بھی پارٹی ہیں میں نے کیس آرگو کر لیا ہے پرٹیشنرز کی طرف سے میں بھی ہم بھی اس کیس میں ہیں پاکستان بار نے کوئی کیس نہیں فائل کیا اگنز ترائل آف سیویلینز آج انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا کاش وہ بھی پارٹی بن جاتے سٹیٹمنٹ دینا دیکھئے اعتضاء حسن صاحب نے صحیح کہی ہے ہم عربی موقف آپ کے سامنے آ جائے گا اس پر کیا میں ابھی آپ کو دے دیتا ہوں موقف سپریم کورٹ بار کا کیا ہے سپریم کورٹ بار ہر اس قانون کے خلاف ہے جو فنڈمنٹل رائٹس آئین و قانون کے خلاف ہوگا یہ جو آپ پچھلے کچھ دنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں جو پارلیمنٹ میں ہو رہا ہے ایک ٹرنکیٹڈ پارلیمنٹ ہے کوئی پرسیچر کی ہر رول کی وہاں دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور تھوک کے حساب سے قانون سازی ہو رہی ہے یہ کس طرح کی قانون سازی رہی ہے نہ وہ سیلیٹ کمیٹی میں جاتا ہے بل نہ اس پہ کوئی بات ہوتی ہے یہ بھی نہیں معلوم کہ کورم پورا ہوتا ہے اور وہ پاس ہو جاتا ہے تو یہ کس طرح کی قانون اور یہ جو آپ نے بل کی بات کی اوفیشر سیکرٹس ایکٹ اب آپ دیکھئے اس کے اندر ایک بلینکٹ پاور دی جاری ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کو اور وہ بھی ڈیفائنڈ نہیں ہے کہ کونسی انٹیلیجنس ایجنسیز وہاں آپ کے گھر میں بھی داخل ہو جائیں گی زبردستی بھی کریں گی آپ کو بغیر وارنٹ کے آریسٹ کر لیں گی یہ کونسی ڈیموکریسی ہے اگر یہ ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے ایک جہاں پارلیمنٹ پہلی بار تو یہ پارلیمنٹ ہے ہی نہیں پوری کیونکہ آپوزیشن کو آنے نہیں دیا گیا رائٹ سب آپ نے خرم کر دی ہے اس طرح سے آپ پاور اٹھا کے آپ انٹیلیجنس ایجنسیز کو دے رہے ہوں گے جو ہمارا ستر سال کا اور ایک کومن لو کا جو ایک سسٹم ہے کہ ڈیو پروسس آرٹیکل چار کہتا ہے کہ ڈیو پروسس آف لو آرٹیکل ٹین اے ہمارا کونسیٹیوشن کا فنڈیمنٹل رائٹ ہے بنیادی حق ہے ہم میرا آپ کا کہ فیر ٹرائل اور فیر انمیسٹیگیشن فیر یہ چیزیں ہونی چاہیے اور وارنٹ کے بغیر اریسٹ نہیں ہونا چاہیے تو یہ ساری چیزیں آپ نے ایک سٹوک میں کر دی اور آفیشل سیکرٹس ہے اس لیے تاکہ وہ ملٹری کوٹس کے سیکشن ٹو ڈی ون میں آپ کور کر لیں اور میٹر سب جودے سے ابھی سپریم کوٹ کے کیونکہ ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے کہ سیویلین کا ٹرائل پر سے وہ ہی نہیں سکتا ملٹری کوٹ میں ہاں اگر آپ نے غلط کام کیا ٹرریزم کوٹس ہیں اور کوٹس ہیں انڈر دی جو ایک سو پچھتر جو ہمارا اس کے اندر آپ کریں تو ہمارا موقف یہ ہے کہ کانون ہاں بات اعتزاد صاحب کی جو تھی کہ جی بات صحیح ہے ابھی وہ کانون نہیں بنائے کیونکہ سینٹ سے پاس ہونا ہوتا ہے پھر وہ صدر کے پاس بھی جاتا ہے اور صدر کے پاس آپ جانتے ہیں آئین کے اندر ٹائم ہوتا ہے پندرہ دن میں کہہ سکتے ہیں کہ اس کو نظر سانی کریں اور پھر وہ اگر نظر سانی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے ان کو بھیج دیا جاتا ہے دس دن کا فردر ٹائم ہوتا ہے اگر دس دن کے اندر بھی صدر صاحب اس کو سائن نہیں کرتے تو پھر وہ کانون بن جاتا ہے لیکن آپ دیکھیں گورنمنٹ تو ختم ہو رہی ہے کے اٹیکر سسٹم آ جائے گا تو اب کس کو بھیجا جائے گا پارلیمنٹ کو تو بھیج نہیں سکتے پارلیمنٹ تو ختم ہو جائے گی یا تو تحلیل ہو جائے گی یا اپنی مدت پوری کر لے گی تو یہ ساری چیزیں اب آپ کے سامنے ہیں یہ قانون سادیہ پر یہ اچھا آپ نے بات کی کہ اس وقت تو وہ سوو موٹر لے سکتے نہیں آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ایک پروسیجر لاو بھی آیا وہ ہے جو پروسیجر لاو اس کو بھی چیلنج کر دیا گیا تھا ابھی وہ افیکٹیو ہی نہیں ہوا تھا اور اس پہ وہ ایک سٹے بھی آ گیا تھا مجھے بھی ایس پریزننٹ نوٹس ہے اس کی ابھی تاریخ فکس نہیں ہوئی ہے لیکن وہاں بھی تو ایک سٹے چل رہا ہے کہ وہ قانون ہی نہیں بن سکتا نہیں تو زبیر صاحب ایک ایجنسی کو ایجنسی کے کسی آفیسر کو اہل کار کوئی اطلاع ملتی ہے کہ فلان جگہ کوئی دہشتگرد موجود ہے کوئی ملک دشمن موجود ہے اس کا کوئی آلہ کار اور سہولتکار موجود ہے رات کے وقت اس کو اطلاع ملتی ہے تو اب وہ پہلے بندوبست کرے جا کے مجسٹیٹ کے پاس جائے کوئی اس کے لیے وارنٹ گرفتاری یا سرچہ وارنٹ حاصل کرے یا وہ کوشح کرے کہ اس کو فوری طور پر گرفتار کر لے اور باقی قانونی تقاضے پورے ہتر ہیں میرے خواہد سے آپ نے یہ لوگ بڑا نہیں ہے آپ تیررسٹ وغیرہ اور لوگز میں کورڈ ہوتے ہیں ان کے لیے دوسرا ہوتا ہے بلکل آپ انتظار نہیں کر سکتے کہ وہ پہلے وارنٹ لے کے آئیں اور پھر پیار محبت سے ان کو آریسٹ کریں ٹیررسٹ کے اوپر تو لوئی اور ہے ان کے اوپر تو سسٹم پوری آجی چیز ہے آپ اس قانون کو پڑھ لیں جو کل پاس ہوا ہے جن کے خلاف وہ استعمال ہوگا وہ سٹیزنز آف پاکستان ہوں گے میں اور آپ اس طرح کے لوگیں خلاف استعمال ہوگا اس کی بات ہو رہی ہے ٹیررزم کے خلاف استعمال ہونی کی بات نہیں وائی آفیشل سیکرٹس ایٹ آفیشل سیکرٹس ایٹ میں آمنڈمنٹ کیوں کی جاری ہے کیونکہ آفیشل سیکرٹس ایٹ کی پاور دی بھی ہے ملٹری کورٹس کو ٹرائی کرنے کی گزارک شیئرز یہ آرٹیکل سیکشن 11 جو ہے میں نے پڑھا بھی ہے اس میں یہ وضاحت نہیں کی گئی لیکن جو اس کی وجہ بیان حکومت کے لوگ کر رہے ہیں وہ تو یہ ہے کہ یہ سارا معاملہ ہم دہشت گدوں کے حوالے سے ملک دشمنوں کے حوالے سے غیر ملکی آلہ کاروں کے حوالے سے کرنا چاہتے ہیں عارف صاحب ان کی وضاحتیں پارلیمنٹ وضاحت نہیں کرتی وضاحت تو کوٹ کرتی ہے کسی قانون کی تشریح تو کوٹ کو کرنی ہوتی ہے ان کی وضاحتیں جو بھی وہ دیتے رہیں میں اور آپ تو صرف ورڈنگ آف دا لاؤ پڑھیں گے لاؤ میں جو آج اعتزاز احسن صاحب نے بھی کیوں میں نے وہ قانون بھی ابھی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا صرف میں نے ڈان میں پڑھا تھا جو اس کا مطن تھا اعتزاز صاحب نے جو آج کوٹ میں پڑھ کے سنایا اس کے حساب سے ٹیررزم کی کوئی بات اس طرح سے نہیں کی گئی تھی اس میں تو کہا تھا کہ زبردستی کسی گھر میں جائیں گے وہ اس میں وہاں اس کو فورس بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کو بغیر وارنٹ کے آریسٹ کر سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو انہوں نے میں اس کی بات کر رہا ہوں جو اعتزاز احسن صاحب نے آج کوٹ میں پڑھ کے اس کا مطن سنایا ہے اس سے تو کہیں یہ بات نہیں ہو رہی دیکھئے ٹیرریسٹ کو پکڑنے کے لیے انٹیلیجنس آپریشن تو ہر وقت ہو رہا ہوتا ہے وہ انٹیلیجنس بیسٹ آئی بی او کہلاتے ہیں انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن وہ تو آپ کو ہر پاور ہر آتھوریٹی کے پاس پاور ہوتی ہے کہ آپ کے پاس ہوتی ہے پولیس کے پاس بھی ہوتی ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس بھی ہوتی ہے سب کے پاس ہوتی ہے لیکن ایک طرحی کا ایکار مرتب ہوتا ہے یہاں اوفیشل سیکرٹس ایٹ کی بات ہو رہی ہے سر کہ اس کے اندر امینڈمنٹ کو جاری ہے اس کی بات میں آپ کر رہا ہوں صحیح ہے اچھا یہ ملٹری کورٹ کے حوالے سے سیولین کے ٹرائل کے حوالے سے جو کیس چل رہے ہیں اب ملتوی ہو گیا ہے تو اس وقت جو صورتحالے دو چیزیں چل رہی ہیں ایٹی ٹائم ایک تو بار بار مطالبہ ہوا اور فیصل صدیقی صاحب نے بھی مطالبہ کیا کہ جناب یہ فول کورٹ بننا چاہیے اور مسترد ہو گیا دوسرا یہ ہے کہ یہ غیر معینہ مدت کے لیے التوا کا کیا مطلب ہے کہ اب یہ چیف جسٹس صاحب کے ریٹائرمنٹ کے بعد اگلے چیف جسٹس کے دور میں سنا جائے گا دیکھیں میں نہیں سمجھتا کیونکہ دیکھیں ابھی غیر معینہ میں نہیں کچھ کہہ سکتا ابھی آرڈر آنے دیں آرڈر آئے جائے گا اس سے پتہ لگ جائے گا اس میں کیا تاریخ میں کورٹ میں تھا کورٹ نے کہا کہ دو ہفتے میں اس کو ہم فکس کر دیں گے کیونکہ کچھ ججوں کی اپنی کوئی مصورفیت تھی لیکن ابھی ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ اس میں آرڈر کیا آتا ہے کہ وہ کیا تاریخ فکس کرتے ہیں کیونکہ ابھی آرڈر آئے گا آج کی اس پہ دوسری بات آپ نے کی وہ وکیل صاحب کی وہ پٹیشنر کے وکیل ہوتے ہوئے انہوں نے عجیب سی ایک اپلیکیشن موف کر دی اور اس میں کہا کہ جی اگر آپ یہ چھے ججوں کا فیصلہ نہیں مانیں گے فل کورٹ بنا دیں دیں کہ ہمارا آپ اعتزاد حسن صاحب کی پٹیشن سپرینگ بارڈ کا شروع سے یہی تھا کہ آپ اس میں فل کورٹ بنائیں کورٹ نے ہماری اور باقی گورنمنٹ کی بات بھی نہیں مانی انہوں نے کہا کہ اس میں نو ججز آویلیبل تھے اس کا ہی کورٹ بنایا تین ججز چلے گئے اس میں سے دو نے کہا کہ ہم سنیں گے نہیں اس کیس کو جب تک دوسرے ایک کیس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا ایک ججز صاحب جس سے مصور علی شاہ پہ حکومت نے اوبجیکشن کیا وہ اٹھ کے اس سے کیس سے الگ ہو گئے تو جو 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 آویلیبل ہوتا ہے وہی فل کورٹ ہوتا ہے فل کورٹ کا یہ مطلب نہیں ہوتا اب دیکھیا آج تین ججز نے تو اس کیس کو سننے سے منع کر دیا تو فل کورٹ تو ویسے ہی نہیں بن سکتا کچھ ججز آویلیبل نہیں ہیں کچھ بہار ہیں تو یہ دیکھئے اس موقع پہ وہ اپلیکیشن دینا مجھے اس کی لوجک سمجھ نہیں آئی اور میں نے اس میں صرف ایک بات کہی تھی جب میں نے اپلیکیشن کی میری باری آئی پرسوں تو میں نے اس میں صرف ایک بات کہی میں نے کہا کہ آپ اگر اس کو فل کورٹ اس سٹیج پر پائیں گے جب آپ نے ہماری اور باقی گورنمنٹ کی بھی ریکویسٹ فل کورٹ کی کونسٹیوشن کی آپ نے رد کر دیا اور جنور گراؤنڈ تھا اس پہ آپ نے وہ کی تو اس وقت آپ کریں گا اور یہ جو پرٹیشنر جو صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کے چھے کا فیصلہ نہیں جائے تو کل میں اور آپ دو یا تین ججوں کا فیصلہ بھی نہیں مانیں گے سر ہم کہیں گے جی ہمارے کیس میں بھی فل کورٹ تو یہ میں نے کہا کہ آپ یہ بات کہہ دیں گے جو اس بات پہ ہی پرٹیشنر کہہ رہا ہے کہ آپ فل کورٹ بنائیں کیونکہ آپ کے چھے ججوں کا فیصلہ مانا نہیں جائے گا تو یہ یہ بہت غلط ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا اچھا زبایر صاحب یہ آپ نے ذکر کیا کہ اب مدت ختم ہو رہی ہے قبل از وقت تحلیل ہو اسمبلی آپ نے مدت پوری کرے دونوں صورتوں میں بارہ کے بعد اسمبلی موجود نہیں ہوگی اب یہ جو قوانین منظور ہوئے ہیں صدر مملکت اگر ان میں سے کچھ قوانین کو منظور نہیں کرتے واپس بھیج دیتے ہیں تو ان قوانین کا سٹیٹس کیا ہوگا کیا پارلیمنٹ نہ ہونے کے وجہ سے وہ خود بخود ختم ہو جائیں گے اور یا یہ ہے کہ وہ انتظار کیا جائے گا اگلی پارلیمنٹ کے آنے کا اور یہ پارلیمنٹ یہ قوانین جو ہیں بل کی شکل میں موجود رہیں گے لیکن یہ ایکٹ کی شکل اختیار نہیں کر پائیں گے دیکھیں اگر صدر صاحب سائن نہیں کرتے تو ایکٹ تو بنتا ہی نہیں ہے بل کے صورت میں رہیں گے دوسری بات ہے مجھے بڑی اچھی بات آپ نے کی جو میں پہلے بھی اس پر میں بات کر چکا ہوں کہ اگر صدر صاحب اس کو سائن نہیں کرتے سادر صاحب واپس پارلیمنٹ کو بھیجواتے ہیں اس میں کہتے ہیں کہ جیس کو نظر فانی کر لیے یہ امینڈمنٹ کر دیں اگر وہ نہیں کرتے وہ واپس پارلیمنٹ واپس بھیجتے ہیں حکومت نہیں بھیجتی جی پارلیمنٹ واپس بھیجتے ہیں ان کو کے نہیں یہ لوگانے ہم نہیں یہ کرنا بھی وہ دس دن کے اندر نہیں کرتے تو پھر وہ کانون بن جاتا ہے یا وہ جوائنٹ سیٹنگ کر کے وہ اس پر کر لیتے ہیں جو ایک آئین میں ایک طریقہ مرتب کیا گیا ہوئے تو اگر وہ سائن نہیں کرتے پارلیمنٹ ہے نہیں تو وہ ایکٹ کی شکل اختیار ہی نہیں کریں گے میرا یہ کام کام کا نہیں میرا سوال یہ ہے کہ یہ اب اگلی پارلیمنٹ میں ہوں گے یا یہ نئے سرے سے اگلی پارلیمنٹ موو کرنے پڑیں گے وہ بالکل ختم ہو جائیں گے مردہ ہو جائیں گے اس پہ دیکھنا پڑے گا کیونکہ باز دوہ یہ ہوتا ہے کچھ بل جو ہوتے ہیں کہ تحلیل کے وجہ سے وہ ختم نہیں ہو جاتے وہ پینڈنگ میں چلے جاتے ہیں دوسری پارلیمنٹ آ کے اس کو اٹھا لیتی ہے پھر اچھا اچھا جی مردم شماری کا ایک ایشو بنا ہوا ہے کہ کچھ جماعتیں کہہ رہی ہیں اور وزیراعظم صاحب نے بھی کہہ دیا کہ جی یہ تو نئی مردم شماری کے تحت ہوں گے اب اس میں دو مسائل پیش ہے کہ اگر نئی مردم شماری ہے اس کا مطلب ہے کہ نئی القابندی ہوگی نئی القابندی ہوگی تو پھر پارلیمنٹ میں جا کہ نشستیں دوبارہ لارڈ کرنی پڑیں گی صوبوں کی پارلیمنٹ یہ موجود نہیں ہوگی اور الیکشن ملتوی ہو جائیں گے اور پھر اگلی پارلیمنٹ کا کیا قانونی پوزیشن یہی ہے کہ نئی اگر مردم شماری کا اعلان ہو جاتا ہے تو ہلکے بندے بھی نئے سرے سے ہوگی اور نشستوں کی الارڈمنٹ بھی یا صرف ہلکے بندی ہوگی اور دو چار دن یا دس پندرہ دن کے بعد الیکشن ہو جائیں گے مقررہ مدد سے دیکھئے میرا اس پہ پوائنٹ دو تین چیزیں ہیں اس کے اندر پہلی بات ہے کہ دیکھئے آپ کو فیصلہ کرنا ہے اور میرا بھی یہ ہے کہ نائنٹی ڈیز کا پیریٹ منڈیٹری ہے نوے دن کے اندر الیکشن جب تحلیل ہو جائے گی یا ختم مدد پوری کر لے گی یہ مقننہ تو نوے دن کے الیکشن کرانا ایک قانونی اور آئینی آہ ذمہ داری ہے اس کو پورا کرنا اس میں ایک دن سے آگے نہیں ہو سکتے اور آپ کو یاد ہوگا جب شہید بینظیر بھٹو کی شہادت ہوئی تھی تو اس وقت بھی سیتیس دن کا آیا تو تو ایک پارلیمنٹ بعد میں کانسٹیوشن امینڈمنٹ سے اس سیتیس دن کو کور کیا گیا تھا آرٹیکل دو سو ستر بی بی کانسٹیوشن میں لائیا گیا تھا اس پیریٹ کو کور کرنے کے لیے جس کے وجہ سے نوے دن سے وہ آگے گئے تھے وہ بھی آئینی ترمیم کے طرح ہوا تھا جو بعد میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس میں دیکھیں اگر اب وہ اناؤنس کرتے ہیں اور نوٹیفائی کر دیتے ہیں اس کو مئی مردم شماری کو تو پھر ہلکا بندیاں ہونی ہے ہلکا بندیاں کے بعد اب ہم بتایا جا رہا ہے کہ جی پلوچستان کی نئی جو آپ کی مردم شماری اس میں سات سے دس نشستیں ان کی نیشنل اسیمبلی میں بڑھ جائیں گی تو وہ تو بغیر آئینی ترمیم کے ہو نہیں سکتا اب پارلیمنٹ ہے نہیں آئینی ترمیم ہو نہیں سکتی ہلکا بندیاں آپ کر دیں تو آپ پھر الیکشن کیسے کرائیں گے الیکشن التوا کا شکار ہو جائیں گے تو میرا کہنا یہ ہے کہ اس کو بیسز بنا کے آپ نہیں کر سکتے اس کو ٹیلے آپ کو پرانی مردم شماری کے اوپر ہی الیکشن کرانا پڑے گا اس وجہ سے آپ کو یاد ہوگا جب وہ قاسم سوری کا کیس چل رہا تھا اس وقت چیف الیکشن کمیشن صاحب سے کوٹ نے پوچھا تھا کہ جی آپ کو کتنے ٹائم درخواہ نے نئی ہلکا بندیاں نئی اس انہوں نے کہا جی سات مہینے کا یعنی اکتوبر دو ہزار بائیس میں ان کو انہوں نے یہ کام کر لینا تھا آج ہم جولائی اگست میں آ گئے ہیں دو ہزار تئیس کے آج تک انہوں نے وہ کام نہیں کیا لیکن وہ تو بعد میں زیبانی صاحب کہتے رہے کہ حکومت نے نتائج نتائج کا حلال نہیں کیا حکومت نے وہ تو ایک دوسرے پر الزام ڈال کر رہے ہیں یہ الیکشن کرانے کی ذمہ داری یہ الیکشن کمیشن اور پاکستان کی ہے تو ان پہ ان کو ایکشن لینا چاہیے تھا یا کچھ اے کیس فائل کرنا چاہیے تھا یہ جو بھی طریقہ ایکار تھا ان کو کرنا چاہیے تھا کہ جی یہ لوگ نہیں کر رہے اس کو نوٹیفائی اور لیکن پھر بھی میں آپ کو بتاؤں اگر وہ ہو بھی جاتا یہ پارلیمنٹ نے دو ٹو تھرز مجورٹی ہی نہیں ہے پارلیمنٹ تو ٹرنکیٹڈ ہے پوری پارلیمنٹ ہی نہیں ہے تو ویسے بھی وہ آئینی ترمیم ہو ہی نہیں سکتی تھی جی 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 تو تو وہ یہ شکریہ نہیں یہ 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 آپ کیسا کر لے لیکن میرا ایک اور پوائنٹ بھی ہے سر دیکھئے آپ نے دیکھا کہ وہ ہم لوگ ہم لوگ سپریم کورٹ بار بھی تھی اس کیس میں جس کے اندر حکم دیا تھا پنجاب میں چودہ مائی کو الیکشن ہوں گے جی اور اول پختونخواہ میں نوے دن جو ایک اپریل میں ہونے تھے یہ انہوں نے نہیں کرائی انہوں نے کہا ہم سپریم کورٹ کے آرڈر کو نہیں مانتے ہم آئین کو نہیں مانتے تو سارے الیکشن ساتھ ہونے چاہیے پہلے تحلیل ہوئی دو اسیمبلیز کی ہم الیکشن نہیں کرائیں گے پیسے نہیں ہے سیکیوریٹی نہیں ہے مختلف چیزوں پر انہوں نے کر دیا الیکشن نہیں کرائی جبکہ آئین اور سپریم کورٹ کا آرڈر تھا جس کو باننا ان پر ذمہ داری ہے اس کوئی بات نہ ماننا آپ آئین شکنی پر شمار ہوتا ہے انہوں نے اس کو نہیں کرایا اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جب وہ بات کر رہے ہیں کہ جی اب یہ نئی ہلکہ بندی ہونی ہے اس کے بعد الیکشن ہونا ہے لیکن آئین ہی ترمیم نہیں ہو سکتی وہ پتہ نہیں پھر الیکشن کب ہوگا تو الیکشن پر ہو گئی نہیں ہے نیت نہیں ہے نیت نہیں اس لیے میرا کہنا یہ ہے کہ نوے دن کا اندر منڈیٹری ہے لیکن آئین شکنی پہلے بھی ہو چکی ہے الیکشن کمیشن نے کی حکومت نے کی اور باقی ادار ہونے کی آگے بھی کر سکتے ہیں سر جی بلکل ٹھیک بہت شکریہ آپ عبد زبیری صاحب بہت شکے وقت کا ایک بریک کے بعد اسی پہ بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیے بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش شامدیت کہیں گے ہمیں جوائن کیا ہے مسلمی اگنون سے سینٹر ڈاکٹر آصف کرمانی صاحب نے آپ سے گفتگو کرتے ہیں جو حال ہی میں کانون سازی ہو رہی ہے اس پر نہ صرف اپوزیشن کو اعتراض ہے بلکہ جو حکمرہ جماعت ہے اس کے اندر سے بھی یعنی مسلمی اگنون کے اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں اور جو اتحادی ہیں وہ تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے کہ اپوزیشن کی جماعت بول رہی ہے جی ڈاکٹر صاحب عرفان صدیقی صاحب نے بھی اس دن اتوار کے دن کلمہ حق بلند کیا اس سازی کے خلاف جو آپ کرنا چاہتے تھے آپ کی جماعت یا حکمران اتحاد یا وزارت کانون وزارت داخلہ کرنا چاہتے تھے اب دوبارہ یہ افیشل سیگریٹ ایکٹ آیا اس کی بخالفت بھی ہوئی اور سوینٹ میں تو وہ رک گیا ہے اس پر کچھ بتائیں کہ معاملہ کیا ہے یہ اتحادیوں کو بھی مشاورت میں اور اعتماد میں کیوں نہیں لیا جا رہا اور جماعت کے اندر بھی عروان صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے جو موقع اختیار کیا وہ نواز شیف صاحب کا موقع ہے اس کا مطلب ہے نواز شیف صاحب کے علاوہ بھی کوئی لوگ ہیں جو قانون سازی کرنا چاہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ ارشاد احمد عارف صاحب اور عباسی صاحب اچھا سر گزارش یہ ہے ارشاد صاحب بھی بڑی بدقسمتی ہے جو بھی یہ جو ایک پرونٹیو ٹیرریزم کا ایکٹ اس نے آیا جس پر مسلم نگنون نے دیگر ہماری اتحادی جماعتوں نے بھی اور اپوزیشن دو ظاہر ہے انہوں نے اس پر اعتراض کیا دیکھئے مجھے ذاتی تجربہ ہے کہ جب بھی سینٹ کا یا قومی سیملی کا میں سینٹ کی بات کر لیتا ہوں سینٹ کا جب بھی کوئی جلاس ہوتا ہے اور قانون سازی ہو ہونی ہو یا قانون سازی نہ ہونی ہو تو ایک پریکٹس نارمل ہوتی تھی کہ سیشن شروع ہونے سے گھنٹا دو گھنٹے پہلے ہی تحادی جماعتوں کا جلاس بلائے جاتا تھا اور ان کو بقاعدہ ایجنڈے کے حوالے سے ان کی رائے لی جاتی تھی اور پھر اس کے بعد حسینٹ ہال میں جا کر اس پر لوگ اپنی رائے دیتے تھے اور اگر کوئی رائے منقسم ہوتی تھی تو وہ معاملہ کمیٹی کو بھی دیا جاتا تھا یہ نارمل ایک پریکٹس ہے لیکن بدقسمتی سے کچھ عرصے سے میں نے دیکھا کہ اس پریکٹس کو موقوف کر دیا گیا اور ایسا بھی ہوتا ہے رہا ہے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا جیسے اس دفعہ ہوا ہے کہ وہ ایجنڈا رات کو لیٹ تفصیل ہوتا ہے ہمیں تقسیم ہوتا ہے کوئی بارک بجے کے قریب اس میں ایجنڈے میں صرف یہ لکھا ہوتا ہے کہ جی یہ بل پیش کیا فران فران بل پیش کیا جائے گا اس دفعہ بھی یہ ہوا کچھ لوگوں کو وہ بھی نہیں ملا اور اس میں قطن یہ نہیں بتایا جا گیا تھا کہ یہ کیا بل اس کے بل کے آہ کلاوزز کیا ہیں اس کا مقصد کیا ہے یہ کیا ہے یہ کسی کو نہیں پتا تھا اور جب یہ ایوان میں پیش ہوا تو ظاہر ہے اس پر پھر لوگ جو تھے وہ آل ریڈی میں آپ کو اب بڑے آنسلی ارز کروں کہ پارلیمنٹیرینز اس بات پر اکثر شاکی رہتے ہیں کہ جی جب بھی کوئی اہم قانون سازی کرنی ہوتی ہے تو کیوں نہیں پورے ممبران کو یا کم از کم اپنی اتحادی جماعتوں کو کیوں یا ان بورڈ لیا جاتا یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ لیلہ کس کی ذمہ داری ہے یہ کمیٹ کی یہ ہماری ذمہ داری ہے یہ وزارت قانون کی ذمہ داری ہے جس نے یہ بل آگے کیا وزارت داخلہ کی ذمہ داری ہے تو یہ شکوے طارد صاحب سے نہیں کیا آپ نے طارد صاحب اور رانہ صلی اللہ صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ بل تو پیش کیا شہادت آوان صاحب نے ٹھیک ہے اور لیکن اس پر جو رییکشن آیا تو اس کے پاس کسی سے بات کرنے کی ضرورت رہتی ہے کہ لوگوں نے اس کو پوری سینٹ کی جو نمائندہ جماعتیں تھیں بشمول مسلم لیگنون انہوں نے اس کو رد کیا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کیسا بھی کوئی بل لانا ہو جو بھی لانا ہو کم از کم آپ اپنی اتحادی جماعتوں کو کم از کم ان ٹائم آن بورڈ لیں تاکہ مجھے پتا ہو کہ یہ جو بل لارہا ہے اس کے مزمرات کیا ہیں اس کے نقصانات کیا ہیں فائدے کیا ہیں اب ہوا میں تو نہیں دیکھے نا جی اس طرح تو پھر وہ لوگ پھر کہتے ہیں نا ہمیں تانے دیتے ہیں ربر سٹیم نہیں اس کا تو ڈاکٹر سب مطلب یہ بنتا ہے کہ مسلم لیگنون کا اپنا قبلہ ہی سیدھا نہیں ہے کیا تو اس کا مطلب ہے کہ جناب شہبار شریف صاحب نے جو لیڈر ہیں قائد اے ایمان ہیں اور وزیراعظم ہیں انہوں نے جواب تلبی کی رانہ سناولہ صاحب یا ان کی وزارت سے اور آزم نزیر طارد صاحب یا ان کی وزارت سے دیکھئے جہاں تک میری معلومات ہیں کہ پرائم نسٹر صاحب نے خود اس پر ڈسپلئیر اپنا شو کیا ہے میری یہ معلومات ہیں اس پر بہت انہوں نے ڈسپلئیر شو کیا ہے دراصل دیکھیں جی بات یہ ہے کہ یہ افراد تفریح میں کام ہوتا ہے میں نے یہ دیکھا ہے کہ حکومت چاہے کوئی بھی ہو کچھ عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ جو گورننس کا سسٹم ہے ارشاد صاحب اغاسی صاحب وہ بالکل ایک تحلیل ہو چکا ہے وہ سسٹم ختم ہو چکا ہے یہ تو سسٹم ویسے بھی ڈیلیور نہیں کر پا رہا نا غریب غریب تار ہو رہا ہے امیر امیر تار ہو رہا ہے مہنگائی ہے غربت ہے بیروزگاری ہے لیکن لیجسلیشن کے حوالے سے بھی بھئی آپ کم از کم اپنے ممبران کو تو آن بورڈ لیں تو اگر آپ نہیں آن بورڈ لیں گے تو دیکھئے پھر اس قسم کی جو ریاکشنز ہیں وہ آئیں گے اس لئے بہتر یہ ہے اب تو خیر چند دن رہ گئے ہیں اگر اللہ تعالیٰ دوبارہ موقع دیتا ہے تو ہمیں کم از کم اپنے اس ہاؤس کو ان آرڈر رکھنے کے لیے پارلیمنٹ کو ان آرڈر رکھنے کے لیے سپریم رکھنے کے لیے ہمیں اپنے اتحادیوں کو اور تمام ہاؤس کو اعتماد میں لینا چاہیے اچھا آسر صاحب یہ آپ خود مشرف دور میں وکٹم رہے یعنی پوری مسلم لیگ تھی آپ اس میں پیش پیش تھے یہ جو آپ آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں ایک کلاس الیون رکھی گئی ہے کہ خفیہ ایجنسیوں کو یہ اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ کسی کے گھر میں گھوچ سکتے ہیں کسی کو بلا وارنٹ سرچ وارنٹ کے گھوچ سکتے ہیں بلا وارنٹ گرفتار کر سکتے ہیں جو سلوک کر سکتے ہیں تو یہ قانون سازی جو ہے یہ آپ کی جماعت اور ایک ایسی ایسا حکمران اتحاد جو خود بھگت چکا ہے زیاءالحق کو یا پرویز مشرف کو یہ اور پھر آپ پر بھی یہی الزام لگاتے تھے سابق حکومت پر بھی یہ ہوئی تو اس پر بھی کوئی جواب تلبی ہوئی ہے کسی کی یا آپ یہ منظور ہو کے رہے گی نہیں میں سمجھتا ہوں میں تو ارشاد صاحب بڑا کلیر ہوں کہ یہ کوئی آہ بینینہ ریپبلک نہیں ہے پاکستان کے ایک آئین ہے اور یہ کسی کو اجازت نہیں دی جانی چاہیے ہمارے لیے محترم ہیں ہماری سکیورٹی ایجنسیاں سب کچھ لیکن یہ تو ایک ٹریس پیسنگ ہے نا کہ آپ بغیر ہاں آپ کے پاس سرچ وارنٹ ہیں آپ جیسے ایک سیولائی سوسائٹی میں ہوتا ہے آپ سرچ وارنٹ لیں اور جو قانون کے تمام تقاضے ہیں وہ پورا کیجئے اور پھر کسی کے گھر جا کے ان کو اس کا دروازہ کھٹ کھٹائیے یا بیل دیجئے میں ذاتی طور پر اس قسم کی جو یہ ایک کھلم کھلا ہے جس کا کوئی انچیکٹ ہے جس کے کوئی آہ کوئی اس پر چیک ان بیلنس نہیں ہے میں کم از کم ذاتی طور پر اس کے حق میں نہیں ہو جی اچھا آہ ارشاد صاحب یہ کہتے ہیں کہ میرا موقف جو ہے یعنی جو انہوں نے مخالفت کی ہے وہ نواز شیف کا موقف ہے تو اس کا مطلب ہے نواز شیف کے موقف کے برعکس بھی جماعت میں لوگ ہیں جو یہ قانون سازی کر رہے ہیں کسی اور کے کہنے پر یا کسی اور کے زیر اثر میں اس کو اس کو اس طرح ارز کروں گا محترم ارشاد بن عارف صاحب کے دیکھئے ہر جماعت میں مختلف لوگ رائے رکھتے ہیں اور ان کا رائے کا مختلف ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں کوئی جماعت میں اختلاف آ گیا یا کچھ آ گیا جیسے الیکشنز کی بات تھی کچھ لوگوں کی خیال تھا کہ الیکشن ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے اس کے فوراں بعد ہو جانے چاہیے کچھ کا خیال تھا کہ ابھی نہیں ہونے چاہیے چونکہ ملک کے حالات ایسے ہیں اینیوی ہیونگ سیٹ ڈیٹ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اختلاف رائے آپ کہہ سکتے ہیں ایک اپینین کہہ سکتے ہیں لیکن جو بھی آہ اگر عرفان صاحب نے یہ بات کہی ہے میں نے سنی نہیں میں سنن کی یہ بات تو وہ بہتر سمجھتے ہیں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے بھی ان کے ہم خیال ہیں تو لیکن میرے پاس ابھی اس معاملے میں کوئی ایسی اطلاع نہیں ہے لیکن جو بھی اس دن رییکشن آیا ہے میں اس کی حمایت کرتا ہوں اس لیے کہ ہمیں بالکل پارلیمنٹیرینز کو اندھیرے میں رکھا گیا جی اچھا آپ کرمانی صاحب آپ نے کہا کہ یہ سسٹم ڈیلیور نہیں کر پا رہا آپ گورننس کو بھی الزام دے رہے ہیں لیکن میسیج کیا دے رہے ہیں کہ آپ کی اپنی جماعت ہے آپ کا وزیر قانون ہے آپ کو آن بورڈ نہیں لیا جا رہا اتحادیوں کو آن بورڈ نہیں لیا جا رہا تو پھر نظام کو تو الزام دینا بیمانی نہیں ہو جاتا دراصل یہ نظام اباسی صاحب آج سے نے یہ چند دہائیوں سے ایک بہت ہی اس میں ارتاش پیدا ہو رہا تھا زلزلے آ رہے تھے اور ان کی نیچے جو پلیٹس ہیں وہ ہل رہی تھی لیکن اس پر کسی نے توجہ نہیں دی جتنی دینی چاہیے تھی اور جن لوگوں نے توجہ دی اس کو ٹھیک کرنے کی سسٹم کو کوشش کی ان کو یا جلا وطن کر دیا گیا یا ان کو اٹک کی کال کوٹنیوں میں بھیج دیا گیا جھوٹے کیسز پنامہ کے بنا دیا گیا لیکن خصوصاً یہ چار پہنے سالوں سے جو ہو رہا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں میں نے اچھے ٹائمز بھی دیکھے ہیں اور مجھے یہ بھی ٹائم دیکھنے پڑ رہے ہیں آپ یقین مانیے میں سمجھتا ہوں کہ جو سٹرکچر ہوتا ہے بنیادی کسی سوسائٹی کا کسی سسٹم کا جیسا جیسا بھی اس سسٹم میں میں اس لیے کہا کہ یہ کھوکھلا ہو گیا ہے ڈیجنریٹ ہو گیا ہے اصل بات یہ ہے کہ اس وقت مشکل حالات ہیں بہت مشکل حالات ہیں مشکل فیصلے کیے گئے ہیں نا پسندیدہ فیصلے کیے گئے ہیں جو نا گزیر تھے دوسری طرف یہ تھا کہ آئی ایم ایف کام خود خدافز کہہ دیتے جیسے نواز شریف نے دو در سولہ میں کامیابی کے ساتھ اس کو خدافز کہہ دیا تھا لیکن پھر کون گیا ایم ایف کے پاس اور لیٹ گیا کون کہتا تھا میں خودکشی کر لوں گا لیکن پھر گیا چار چار حضراء خزانت تبدیل کیے انہوں نے پاکستان کی معیشت اور اس کے ساتھ اخلاقیات کو تباہ کیا پی ٹی آئی تی اب وہ دھول ہمارے گلے پڑا ہے ہمیں بجانا پڑا ہے آسے بھائی بات یہ ہے کہ یہ جو قانون سازی ہو رہی ہے ایک تو بے ہنگم طریقے سے قانون سازی ہو رہی ہے اور پھر یہ جو انسانی حقوق پامال ہنگے سے اور انسانی حقوق کا خیال نہیں رکھا جا رہا ہے اس اس کا تو کوئی الزام آپ پچھلی حکومت کو نہیں دے سکتے نہ آئی ایم ایف نے کوئی ایسی شرط رکھئے کہ آپ یہ قانون سازی کر کے جائیں یہ ایکچولی یہ پہلے بھی ماضی میں قانون سازی ہیں اس قسم کی کرنے کی کوشش کی گئی ارشاد صاحب لیکن میں ہم اس کو بھی کبھی میں اپروف نہیں میں کرتا تھا میں یہ بھی جو قانون سازی ہے جس میں بنیادی حقوق کسی کے بھی بنیادی حقوق پر ضرب آئے یا اس کے حقوق سلب کیے جائیں میں کم از کم بڑا کلیر ہوں اپنی ذات میں کہ میں اس کے خلاف میں بلکل اس کے نہیں آجا آزر صاحب آپ کے آخری سوال آپ کے مخالفین یہ کہتے ہیں کہ آپ ہر وہ حربہ اختیار کر رہے ہیں جس سے آپ الیکشن سے بچ سکیں اور یہ نئی مردم شماری کا شوشہ بھی اسی لیے چھوڑا گیا ہے کہ الیکشن اگلے سال تک ٹل جائیں تو کیا ایسی بات ہے نہیں میرا نہیں خیال اس میں صرف چونکہ میں ارز کرتا ہوں بلکہ میں آپ کو یہ بڑے عدب سے ارز کروں گا کہ پارٹی میں اس بارے میں بھی مختلف آ رہا ہو سکتی ہیں کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ جی ٹائملی الیکشن ہو کچھ چاہتے ہوں گے جو کہ جی تھوڑا سا اور ٹائم مل جائے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنا بھی الیکشن جلدی ہو جائیں اور میکسیمم تین مہینے نائنٹی ڈیز کے اندر اتنا ہی بہتر ہوگا اب اس کو قرآنی مردم شماری میں کرنا ہے نئی میں کرنا ہے ایکچولی دس is a test case for election commission also کہ ان ان کی capacity کیا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر تو election delay نہیں ہوتے اور election commission guarantee کرتا ہے کہ وہ نئی مردم شماری کے تحت کر لے گا چونکہ تیس اپریل کو مکمل ہونی تھی پتہ نہیں کیوں اتنا ڈیلے ہو گیا تو پھر تو نویمبر میں ہونے چاہیے میں ارشاد صاحب اباسی صاحب میں کسی صورت بھی نہیں سمجھتا کہ election delay جو ہے اس کا کوئی فائدہ ہوگا جی بالکل ٹھیک بہت شکریہ سنیڈر آصف کرمانی صاحب آپ کے آپ امرصد موجود تھے ایک بریک لیتے ہوں بریک کے بعد بات کریں گے election commission نے یہ کہا ہے کہ جو پی ٹی آئے کے intra party election ہوئے تھے وہ ٹھیک نہیں تھے اور کیوں نہ کہ آپ کا جو انتخابی نشان ہے وہ واپس لے لیے جائے دوسری جانب پاکستان people's party کو چھالیس سال بعد تلوار کا انتخابی نشان مل گیا ہے اس پر ہم بات کریں گے مرصد رہی بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کو خوش شامدیت کہیں گے جو درخواستیں تھے انتخابی نشان کے لیے اس پہ چار رکنی کمیشن نے سماعت کی نصار دورانی صاحب نے اس کے صدارت کی بڑا دلچسپ اور انٹرسٹنگ محول رہا اس دوران اس پر بھی ہم بات کریں گے لیکن ارشاد صاحب جو خرشید ارشاد صاحب کی statement آئی ہے کہ ایسی مردم شماری جس پر تحافظات ہیں اس کے مطابق election نہیں ہوں گے یعنی کہنے کی ان کی مراد یہ ہے کہ جو digital senses ہے اس پر people's party of election نہیں چاہتی اور people's party یہ بھی مراد لے سکتے ہیں کہ نوے دن میں election چاہ رہی ہے اب آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بازابتہ ٹھن چکی ہے اور یہ معاملہ سیریس ہے ڈیڈ لوگ ہے اس پہ یا election سے پہلے جو عمومی طور پر اختلاف آ جاتے ہیں اور پھر اپنی اپنی سیاست ہوتی ہے وہ سلسلہ ہے نہیں دیکھیں بنیادی اختلاف تو ہے نا اس سلسلے میں اس مردم شماری کے حوالے سے بنیادی جو سوال ہے وہ ایمکی ایم اور جماعہ السلامی نے اٹھایا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ نئی مردم شماری کے مطابق election ہوں پیپرز پارٹی کو دو وجوہات سے اختلاف ہے ایک تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پہلی نشستیں جس انداز میں موجود ہے سسٹم اس کو چلنے دیا جائے اور یہ جو اگر نئی مردم شماری ہوتی تو ظاہرے کراچی کی نشستیں بڑھ جائیں گی دو کروڑ تک تو چلے گئے ہیں فائدہ ہے ایمکی امر جماعت اسلامی کو ایمکی امر کو فائدہ ہو سکتا ہے اب وہ اگر election وہاں سے جیت جائیں تو پھر یہ جو بلدیاتی election وہ جیت کے بیٹھے ہیں اس پر question ہوگا جی کہ اس کا مطلب ہے یہ ساری داندلی سے دھونس داندلی سے یہ سارا کچھ ہوا ہوئے یہ ایک مسئلہ ہے دوسرا وہ یہ سمجھتی ہے کہ اس طرح election التواہ کا شکار بھی ہو سکتے ہیں زداری صاحب اور پیپلز پارٹی نہیں چاہتی کہ election التواہ کا شکار ہوں میاں شبار شیف صاحب اور وزیراعظم کا مسئلہ یہ ہے کہ اس نے اگلے election کے نکتے نظر سے جی اور اگلی حکومت سازی کے نکتے نظر سے ایمکی ایم کو بھی خوش رکھنا ہے جی ایمکی ایم کی ان کو پھر بھی ضرورت پڑھ سکتی ہے ایمکی ایم ان کی مستقبل میں حلیف ہو سکتی ہے اور پیپلز پارٹی حریف ہو سکتی ہے ایمکی ایم کی ضرورت کس کو نہیں پڑھ سکتی ہے ہاں نہا یہ بھی ہے لیکن ان کو زیادہ ضرورت پڑھ سکتی ہے کیونکہ وہ ایک سیریس کینڈیڈیٹ ہیں اگلے وزیراعظم وزارت عظمہ کے تو یہ ایک اختلاف ہے وجہ اور اسی لیے وزیراعظم صاحب نے بیان دے دیا اور اسی وقت پھر مخالفت بھی ہوگی اور کائرہ صاحب نے تو کہا کہ میں حیران ہوں کہ وزیراعظم صاحب نے ایسا بیان کیوں دے دیا ہے تو یہ ایک اندر جو کچھ ہے یہ آپ دیکھیں گے ایکلے چار دن میں جو باقی بچ گئے ہیں پانچ دن دن کائرہ صاحب نے یہ کہا الیکشن نوے روز میں ہی ہوں گے تو پانچ دن میں یہ کاٹ کی ہنڈیا جو ہے نا بیچ ہو رہا ہے کہ پھوٹ جائے گی اور پھر الیکشن اپنا اپنا ہوگا کیونکہ جو خطرہ ہے اصل یہ اتحاد بنا اتحاد جو تھی وہ وہی خطرہ تھا جس کو سمجھا یہ جا رہا ہے کہ جج حمایوں دلاور صاحب جو ہیں دلاور حمایوں ہے حمایوں دلاور صاحب وہ خطرہ ٹال دیں گے اب اس توتے کی جو جان ہے نا اس سارے سسٹم کی جو جان ہے اس توتے میں ہے جس کا نام سیشن جج حمایوں دلاور صاحب ہیں تو اب دیکھیں کیا بنتا ہے کیونکہ اگر وہ خطرہ اس خطرے نے دوبارہ سار اٹھا لیا تو پھر یہ سارے ہی کٹھے ہو جائیں گے پھر یہ الیکشن سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی کریں گے الیکشن بھی لڑیں گے کیونکہ ان کے لیے سب سے مسئلہ یہ ہے کہ کسی طرح یا تو الیکشن ہوں اور ہمارے جیت یقینی ہو جی اس کے لیے ووٹ اور ووٹر کی بہت زیادہ ضرورت نہ پڑے لیکن اگر ووٹ اور ووٹر کی ضرورت ہے تو پھر اتحاد ہی دیکھیں برڈن جو ہے نا عوام میں جانے کا ذمہ داری کا وہ پیپلز پارٹی پہ شاید دس فیصد اور نوے فیصد نون لیگ پہ ہی نون لیگ پہ ہے اور بیٹل فیلڈ بھی پنجاب ہے پیپلز پارٹی تو انٹیکٹ سارے معاملات ہیں وہ کچھ گے نہیں کریں گے پنجاب اور کے پی کے ہے بیٹل فیلڈ جی پیپلز پارٹی سن تو وہ کہتے ہیں سمجھتے ہیں کہ ہے ہی ہے ہمارے پاس اور حقیقت بھی ہے اور ممکن ہے کہ بلیجستان بھی مل جائے کچھ شیئر آ جائے ہیں ان کے پاس جیہا پنجاب اور کے پی کے ہے بیٹل فیلڈ جنوبی پنجاب میں بارا ہوں اور پنجاب جو ہے وہ اگر مسلم دیگ نون اس کو سنبھال نہیں پاتی تو پھر ظاہر بات ہے اس کے لیے بلکہ ٹھیک اچھا ارشاد صاحب انتخابی نشان الارٹ ہوئے ہیں جو کمیشن ہے اس نے سماعت کی ہیں چھالیس سال بعد تلوار کا نشان پی 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 کو ملے پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک تو در یہ کہانی دیکھنے والوں کو سمجھائیں یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین یہ جو کاغذوں میں دو جم آتے ہیں یہ کیوں بنی تلوار کا نشان کیسے ختم ہوا تیر کا کیسے ملا اس کی تاریخ کیا ہے اچھا یہ تلوار کا نشان ظلفقالی بھٹو صاحب نے انیس سو ستر کے الیکشن میں الارٹ کرایا تھا اور اسی تلوار پہ الیکشن لڑا گیا تھا تلوار کے نشان پر کہا جاتا ہے کہ کچھ آملوں نے جوتشیوں نے اور نجومیوں بھی ان کو کہا تھا کہ آپ کے لیے بہترین نشان ہو سکتا ہے پھر جب زیاءالحق صاحب کا مارشللہ آتا ہے تو صورتحال کم و بیش یہی تھی جو آج ہے کہ زیاءالحق صاحب اور ان کے جو اتحادی تھے ان کو اندیشہ یہ تھا کہ اگر اتلوار کا نشان پیپلز پارٹی کے پاس رہا جب تک زیاءالحق الیکشن چاہتے تھے تو پھر یہ ہمیں روکنا مشکل ہو جائے گا آئے مارشللہ تو نہیں ہے ٹھپے پہ ٹھپا ٹھپے پہ ٹھپا تو اس لیے پھر انہوں نے کہا کہ یہ نشان ہی خارج کارت ہو یعنی الیکشن کمیشن کی جو نشانات کی فیرس تھی اس سے تلوار کو نکال دیا گیا یہ تو ہے ہی نہیں سمجھو ختم ہو گیا اور پھر پیپلز پارٹی نے بڑی دانائی کے ساتھ نشان لے لیا تیر اور وہ تیر کے حق میں پھر اور اب علامت جو ہے وہ تیر ہی ہے تیر ہی ہے اب سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اچھا یہ جو دوسری پارٹی پارلیمنٹیرین یہ مشرف کے دور میں ہوا جی کہ جب سیاسی جماعتوں پر پابندی لگ گئی تو اس کے بعد رد و بدل بھی جماعتوں میں ہوا کہ مثلا مسلم لیگ کا جو اختیار اقتدار تھا وہ چودری برادران کے وہ تو انیس سو چھے والا یومیں تحسیس بناتے ہیں یومیں ہاں تو پھر انہوں نے مسلم لیگ کے ساتھ نون لگا کے ریجسریشن نئی کرائی انہوں نے پارلیمنٹیرینز بنا کے نئی ریجسریشن کرا لیا وہ چلتا رہا اب یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت دلچسپ بات ہے پارلیمنٹیرینز کے جو سربراہ ہیں وہ ہیں بلاول بھٹو اور میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کے سربراہ ہیں جناب عاصف زرداری صاحب ٹھیک ہے نا تو اب دیکھنا ہے کہ الیکشن میں زرداری صاحب اپنی پارٹی کو لے کے جائیں گے یا بلاول بھٹو صاحب لے کے جائیں گے ٹیکنیکلی تیر اگر نکالیں گے ان کو نقصان ہوگا کیونکہ نئی پچھلی تین نسلیں تو تیر سے واقف ہیں تلوار سے تو نہیں ہر جائے لیکن بہرحال یہ لگ رہا ہے کہ طریقہ انصاف سے جو نشان ہے نا وہ چھین لیا جائے گا آہ یہ زیاوالحق والی روایت شاہد ہو رہا ہی جائے گی اچھا جو شاہین ہے نا اس پہ ٹھن گئی ہے آئی پی پی میں اور اس میں پارلیمنٹیرینز میں تو وہ انہوں نے کہا کہ آپ چڑیا لے لیں وہ بھی پرندہ ہی ہے ان میں سے شاہین کون ہے ویسے شاہین آئی پی پی کی ڈیمانڈ ہے ویسے وہ ای پی ای مل ویسے اس میں شاہین ہے کون خٹک صاحب ہیں یا سب پروگرام کے ٹائم پہ اتم ہو گئے بہت شکریہ آپ کا آج کے پروگرام سے اتنی